بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سب کے ساتھ بڑی زبردستی پنجابی سٹائل کی کڑی پکوڑی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ ریسپی نہ صرف کھانے میں مددار ہوگی بلکہ اس کے ہیلتھ بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہم ترمریک یوز کریں جو آپ کی ہیلتھ بینیفٹس کے لیے بہت اچھا ہے تو ریسپی کا سیکرٹ جاننے کے لیے اس کے ٹپس این ٹرکس جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو اس کو لائٹ سبسرائب اور شیئر کرتے ہم نے یہاں پہ دے ون پہ کڑی پکوڑے کی گریوی تیار کرنے تو یہاں پہ ہم تین کپ پیسن لے رہے ایک بول میں اس میں ہم نے چھے کپ جو ہے ہم نے یوگرٹ ڈال لیا سو ایک دن پہلے آپ نے کڑی پکوڑے کی گریوی اور پکوڑوں کا مکس چھتیار کرنا ہے تاکہ آپ جس دن کڑی سرف کریں اس دن آپ کا کام کا برڈن جو ہے لوڈ جو ہے وہ کم ہو پھر اس میں آپ نے تین ٹیبل سپون بھڑ کے ریڈ چلی پاورڈر ڈال دینا ہے تین ٹیبل سپون ٹرمریک کے ڈال دینا ہے اب اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اب یہاں پہ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ کڑی پکوڑوں کا گریوی بنا کے اس کو فورن ہی چولے پر چھڑا دیتے ہیں یعنی ایٹلیس آپ اس کو تھرٹی منٹس دیں اور آپ دیکھیں میں کہ یہاں پہ میں اپنی ریسیمی میں اس کو ایک دن پہلے بنا کر اس کو کور کر کے فریج میں رکھ رہیے اسی سے تو کڑی کا اصل فلیور آتا ہے جب آپ پیسن کو سیٹل ڈاؤن ہونے کا ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کی کڑی میں وہ فلیور لے آئے گا آپ نے پکوڑوں کا مکسچر تیار کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ایک بول میں آٹھ کپ بیسن لے رہے ہیں اس میں ہم نے ایک بڑے سائز کی پیاس کو چوپ کر کے ڈالنا ہے پھر آپ نے ایک بنچ یہاں پہ ایک بنچ آپ نے دھنیے کا ڈالنا ہے یہاں پہ دو ریڈ چلی یوز کر رہے ہیں پھر اس میں ہم نے تین ڈیبا سپون کرش ریڈ پیپر یوز کر رہے ہیں سو انشاءاللہ اگر آپ میری ریسیپی کو فولو کریں گی اس کی کوانٹی کو جو سپائس کی پرپورشن کو فولو کریں گی تو آپ کا اینڈریزنٹ بہت زبردست ہوگا آپ پہ تین ڈیبا سپون بھڑ کے آپ نے کیومن ڈال لیں تین ڈیبا سپون آپ نے کورینڈر کے ڈال لیں پھر آپ نے چار ڈیبا سپون نمک کے ڈال لیں اور آپ نے دو چمچ دہی کے ڈال لیں ہے ایک ٹی سپون آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے دو ٹی بل سپون اناڈ ڈالنا ڈالنا ہے اور دو ٹی بل سپون ٹرمریک ڈالنا ہے اب ہم پکوڑوں کے مکسر ہمیں پانی نہیں ڈال لیں گے اسی کو اسی طرح کور کر کے رکھ دیں گے سو دے ٹو پہ آپ نے فائنل اپنی کڑی پکوڑا تیار کرنا ہے سو جو پکوڑا کا مکسر ہم نے اوورنائٹ کور کر کے رکھا تھا وہ آپ نے اس کو نکالنا ہے اور کیونکہ آپ نے آج پکوڑے بنانے ہیں تو آج ہی آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے اگر آپ پانی ایک دن پہلے ہی ڈال کے رکھتے گے تو کیا ہوگا کہ پیاس اپنا پانی چھوڑ دیں کہ اس کی وجہ سے پکوڑوں میں وہ کرنچی نیس اور وہ فلیور نہیں آئے گا سو یہاں پہ ہم چار کا پانی ڈال تاکہ اس کا مکسر اس طرح ہو کہ نہ ہی وہ زیادہ اتنا پتلا ہو نہ ہی اتنا تھک ہو تاکہ جب ہم پکوڑے بنائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ فائنل لوک ہے پکوڑے کے مکسچر کی سو آپ نے اگر کی بڑی پتیلی لے لی ہے اس میں دو کپ اویل ڈالنا ہے اس میں ہم نے بیس سے لے کے چوبیس ہول ریڈ شیلیز ڈال لی ہے دو سے لے کے تین بے لیفز ڈال لی ہے آپ نے دو ٹیبل سپون بھڑ کے میتھی دانے کے ڈال لی ہے اس کو آپ نے ہلکا سا لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کر دینا ہے اب یہاں پہ آپ دو ٹیبل سپون جنجر گالک پیسٹ کے ڈال لیں گے اب یہاں پہ ایک بڑے سائز کی پیاس کو آپ نے چوب کر کے ڈال لیں آپ نے میک شور کننا ہے کہ آپ نے پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا وہ نہ جو پیاس کا کھٹا پاننا ہے وہ کھتم ہو جائے گا اور جس سے وہ کڑی میں جو فلیور آتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ریسٹورن سٹائل کا فلیور وہ نہیں آئے گا اب اس میں ہم نے جو کڑی پکوڑے کی گریوی ایک دن پہلے بنائی تھی نا وہ ڈال دے لیں تو دیکھ لیں کہ اگر آپ جس دن کڑی سرف کرتے ہیں نا اس دن اگر سب کچھ بنائیں گے نا تو آپ کے لئے کڑی بنانا بڑا مشکل ہو اسی لیے میں نے کڑی کی ریسپی کو دو دن میں ڈوائٹ کر دیا ہے یہاں پہ ہم چوبیس کپ پانی ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کڑی کی مکسچر کو پورے تین کھینٹے کے لئے لو فلیم میں پکنے دینا ہے تین کھینٹے کے بعد اب آپ نے اس میں تین جمج نمک کے ڈالنے اور اس کو مکس کر دیں اب ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ایک بڑی کڑا ہی لے لی ہے اس میں ہم نے پکوڑے تیار کرنے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے زبرد سے کڑی پکوڑے تیار ہو رہے ہیں اب یہ سارے پکوڑے میں اپنی اس پڑی سی پتیلی کے اندر ڈال دی ہے موسیقی چمچ بھڑ کے گرم مسائلے کے ڈال لیں اب ہمارا فائنل سٹیپ ہے جو بہت ہی مزیدار ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے دس ہول ریڈ چیلیز لے لیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس میں دو چمچ زیرے کے ڈال دیں اور اگر آپ چھٹکی بھر اس میں لال مرش ڈال لیں گے نا تو تڑکہ جب آپ لگائیں گے نا گڑی پہ تو اس پہ بڑا ہی بیارہ ریڈش کلر آئے گا سو یہ آپ نے تڑکہ گڑی ہے مکسر پہ ڈال دینا ہے اس طرح اور یہ دیکھیں آپ کی سبردستی پنجابی سٹائل کی کڑی ریڈی ہے نہ صرف آپ کے لئے بلکہ آپ کی گھر والوں کے لئے آپ کو امامانوں کے لئے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی تینکیو سو مچ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے اللہ میں ہم سب کے کھانوں میں برکت ڈالے جزاک اللہ موسیقی